بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی ہوبی اور آل ویل اینڈ ڈوین گریٹ سو ٹوڈیز ویڈیو یز اباوٹ دی بزار آف بھو پال والا تو جی بیسکلی آج میں آپ کو دکھاؤں گی اپنے گاؤں کا بزار تو جی ہم نکل چلے ہیں ہم تینوں بہنے ایز یوی نکلی ہیں کیونکہ جب بہنے کٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو انہوں نے ہر جگہ ہی جانا ہوتا ہے تو جی یہ رہی گلی جہاں سے ہو کر ہم بزار جائیں گے تو جی بھو پالوالا کا بزار کو اتنا بڑا تو ہے نہیں جیسے شہروں میں ہوتے ہیں لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے شہر کی ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے اپنے گاؤں کی یہ شہر کی تو جی ہمارے جب رشتہ دار آیا کرتے تھے ہمارے یہاں پہ تو وہ یہ کہہ کرتے تھے آپ کے آپ کی یہاں میں میٹرو کی در ہے یا میکرو کی در ہے اور ہم ہمیشہ آسا کرتے تھے کہ جو بھی یہاں پہ دکانہ میں میٹرو اور میکرو ہی لکھتی ہیں تو جی آج میں آپ کو دکھاؤں گی اپنا بزار تو آپ نے کرنڈ ویڈیو کرنڈ تک لازمی دیکھنا ہے یہ پیچھے شیس ہے اسے وہاں پہ پتھر دیکھ لیا تو اس کا دل ہے کہ میں کھا لوں کیونکہ بچوں کا یہی آج کل ہوتا ہے کہ ہم پتھر وغیرہ کھائیں اور اس نے چلنا روک دیا تھا کہ میں یہ کھا لوں یہ جس کھڑکی میں یہ کھڑا تھا وہ ایک سکول کی ہے گورمنٹ سکول ہے وہ یہاں پہ بڑا سا کافی گلز کا تو جی ہم رستوں میں سے گزرتے ہوئے گلیوں میں سے گزرتے ہوئے ہم پہنچیں گے بزار کی طرف تو جی یہ رہی گلیاں بہت ہی تنگ تنگ سی گلیاں ہوتی ہیں جہاں سے گزرگاہ کوئی جانا پڑتا ہے کوئی یہاں پہ پلیوشن گاڑی چاڑی کی ضرورت نہیں پڑتی گاڑی ہو اور پلیوشن ہو اور ساتھا ساتھ بزار دس آنے بھی والے ہیں تھوڑا سا اوڈیٹ کریں تو ہم سن جائیں گے بزار میں شاپنگ کی تو اس کے دوائن تھوڑی سوڈیوب نائی ہے لیکن گھر جا کے میں نے آپ کو اپنی ساری شاپنگ دکھائی تھی جو ہم نے تھوڑی بہت کی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گی تو جی آپ کو دروازہ اور یہ نظر آرہا ہے وہ ایک نائی کی شاپ تھی جو بچپن میں ہمارے بائی بگریاں سے کٹنگ کرانے آتے تھے اور اس کے ساتھ تندور وغیرہ جاں پر روٹیاں پکتی تھی اب تو وہ بلکل ویران ہوا پڑا ہے اس کے علاوہ یہ دکانیں ہیں چونکہ لاکڈون تو ہر جگہ لگا ہے تو اس لئے کچھ دکانیں کھلی تھی اور کچھ باندھی لیکن ہم نے تو چونکہ بزار آنا ہوتا چاہے لاہور اور ادھر ادھر سے جتنے بھی شاپنگ سوڑ تو اللہ مفال والا کا جو مزہ ہے وہ ادھر کئی ہے تو یہ ایک شاپ ہے جہاں پر نائلن کے بچوں کے چپل بہت اچھے مل جاتے ہیں تو یہ ہمارے جو سسٹر ہے یہ آلہ برینڈ کے جوتے بھی پنار ہے تو پھر بھی اس نے یہاں سے ضرور ہی لینا ہوتا ہے یہ رہی ایک شاپ دکوں کی یہ بچپن میں مزارے جوتے یہی سے لینے ہوتا تھے اور یہ بیس شاپ ہوتی تھی ہمارے گاؤں کی کہ وہ یہاں سے جو ہے بہترین جوتہ آویلیبل ہوتا ہے جو کافی دیر نکالتا تھا اس کے بعد جی یہ رہی گراسری شاپنگ کے لیے یہ ایک بڑی زبردست دکان سمجھی جاتی ہے اور یہ ہے بڑی زبردست اس کو آپ لگا لیں گے جی ہم اس کو میٹرو اور میکرو دونوں کہتے ہیں اس کے علاوہ جی یہ رہا گورنمنٹ سکول بوائز کا وہ ہمارے گھر کے پاس گرلز کا ہے اور یہ بزار کے اندر جو ہے وہ بوائز کا ہے تو جی اب ہم جس تو یہ گفٹ یہ گفٹ کے دکان یہاں پہ ہم جی ہمیشہ جہاں کیسی بڑڈے آگئی ہے کچھ بھی ہوگئے ہم نے یہی سے آگے جو ہے گفٹ سوگرہ حریدنے ہوتے تھے اور یہ رہی دکان جہاں سے ہم نے لازمی آگے شاپنگ کرنی ہوتی ہے ایون ہماری فیملی میمبرز جی لہور میں کافی مزاق بناتے ہیں کہ جب تک آپ لوگ اس شاپ پہ نہ آجائیں آپ کو سکول نہیں ملتا تو یہ میں نے کچھ چیزیں لینے تھی کاسمیٹکس کی جو کہ یہاں سے ہی بیسٹ ملتی ہیں لہور میں کئی شاپس اچھی بھی ہیں اور کچھ بری بھی ہیں لہو ہر قسم کا ہی ہوتا ہے لیکن ان پر ہمیں ٹرسٹ ہے کہ یہ ایک نمبر ہی چیز ہمیں ہمیں اشاہ دیتے ہیں یہاں سے کپڑے جوتے بچوں کے ٹائز میک اپ کسمان ہر چیز ایک ہی شاپ سے مل جاتی ہے اس لئے ہم یہاں بھی لازمی آتے ہیں بچوں کے یہاں پر کھلونے نظر آگر آپ کو بتا جب بچے کھلونے ریکھ رہے ہیں اور وہ پھر ان سے بھی چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بچوں نے اتنا انہوں نے رونا ڈالا واکم نے یہ بھی لینا وہ بھی لینا ہے تو بڑا ہی مشکل ہمارے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ جو آئے میں ہیں میری سسٹرز آپ کو ہیلو کر رہی ہیں اس کے بعد ہم آگے چل پڑے آگے سے کچھ کپڑے سسٹر نے تو وہ ہم نے حرید دے تو جب میں یہاں پر مووی بنا رہی تھی تو ایک آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں مووی بنا رہی ہے شاید یہاں پہ چھاپا ڈلوانا ہے تو پھر میں نے ویڈیو بنانا نہیں نہیں کہہ رہی سو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ولاغ بنانا لوگ بڑھ گئے نظروں سے دیکھیں اور میں نے کہا کوئی بات نہیں دیکھ لیں مجھے کیا جو جی ایک اور شاپ زاری کو نظر آگئی یہاں پہ ٹائے کی تو اب اس نے یہاں سے بھی لازمی ٹائلے نہ تھا ہاں پہ ہم رکھیں یہاں سے اس کو ٹائے دلوا پھر ہم آگے بیکری پہ جائیں گے تو جی یہ جو شاپ ہے یہ ہمارے گوھوں کی بڑی مہنگی شاپ سمجھ جاتی ہے کھلونے وغیرہ رہیتنے کے لیے لیکن یہ مانتے نہیں ہے کہ ہم مہنگی چیز دیتے ہیں لیکن یہ کافی مہنگی چیز دیتے ہیں ہام دکانہ کے مسبت تو جی اب بھی آگئی ہے بیکری جو کہ ہمیں دنیا کی بہسرین بیکری لگا کرتی تھی جب تک لوگوں نے لہور کی سہر نہیں کی تھی جو لیکن جی اب ہمیں تھوڑی کام بھی لگتی ہے تھوڑی کیا کافی کام لگتی ہے لیکن ہے اچھی ہے بہترین ہے گاؤں کے لحاظ سے انہوں نے ہر چیز یہاں پہ اویلیبل کیوئے اور اچھی جو ہے ان کی کوالٹی بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ ہم یہاں پہ بھی لازمی آتے ہیں تو جی یہاں سے بھی ہم نے کچھ سمال لینا تھا بچوں نے آئیس کریم وغیرہ لینے تھی اور گھر کے لیے کچھ بریڈ ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے مٹھائیاں کےکس جو بھی آکو کیچن میں چیزیں اویلیبل ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں اور جب سے گرمیاں سٹارٹ ہوئی ہیں زاریانہ دن میں دو دفعہ آسکرین کھانی ہوتی ہے تو یہ ابھی اس سے دو اٹھا رہا تھا کہ میں نے جو ہے رات کو بھی کھانی اور اس ٹائم بھی کھانی ہے تو یہ چیزوں کو دے کے اشارے کر رہا تھا کہ یہ بھی لے دیں اور وہ بھی لے دیں تو جی اب ہم نکل پڑے ہیں بیکری سے باہر بچوں نے جو کہ ویڈیو بھی نظر نہیں آرہا آپ کو میری حالت سے لگی رہا ہوگا کہ میرا کیا حال ہوا گا ہے تو یہ ایک ہے بیلڈنگ سے بنی ہوئی اس کی بہت زیادہ مسٹری اگر کوئی پال والا کا بندہ دیکھ رہے اس ویڈیو کو تو کائنلی اس کے کمینٹ سیکشن میں بتائیں کہ یہ بیسیکلی بیلڈنگ ہے کس چیز کے متعلق نہ ہمیں بچپن سے بڑی کریارسٹری رہی ہے کہ یہ بیلڈنگ ہے کس چیز کی جی تو یہاں سے ہم نے چکن لیا اور اس کے بعد میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں بیلڈنگ سامنے سے کیسے نظر آتی ہے تو جی رہے رہی بیلڈنگ بچپن سے میں بڑا شوک رہا ہے کہ اس کے اندر دیکھیں تو صحیح ہر ہے کہ لیکن آج تک ہم لوگ جان نہیں سکے اس کے اندر تو اگر کسی کو آپ میں سے پتا ہے تو لازمی بتائیے گا تو جی اب ہم چل پڑے ہیں گھر کی طرف زارین صاحب آئیس کریم راستے میں کھانا شروع ہو گئے جی اب ہم چل پڑے ہیں گھر کی طرف تو آپ میرے ساتھ چلتے رہے ہیں اور یہ رہا ہے برگر پوائنٹ جہاں کے برگر ہم بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں اور دن بہ دن جو ہے ان کی کوالٹی اچھی ہوتی جا رہی ہے اور ہمیشہ ہم یہاں سے برگر مگوا کے لازمی کھاتے ہیں اب تو اور بھی کافی ساری شاپس کھل گیاں اور زارین یہاں پہ چیخ رہا تھا کہ میں نے پھر سے کلونہ لینے یہاں پہ اس نے پھر سے دکان دیکھ لی تھی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی گلیاں اور میری حالت بھی دیکھ لیں کافی حراب ہوئی ہوئی ہے نکاب پہ ایس کریم بھی لگ گئی ہے جو زاری کھا رہا تھا شیز نے کھائی تو اس نے میرے نکاب پہ بھی لگا دیا نوووی ایر مووینگ بیک ٹو آر ہوم تو جی بوک بھی شدید لگی ہوئی ہے جا کے میں سب سے پہلے نماز پڑھوں گی پھر کھانا کہوں گی اور ساتھ میں آپ کو شاپنگ بھی دکھاؤں گی تو یہ یہ رہی نماز زہر کی پڑھنی تھی ڈائی بچ چکے تھے نکلیں ہم بارہ مجھے تھے لیکن کافی ٹائم ہو گئے میں نے فٹا وٹ سے آکے نماز پڑھی اور یہ رہی شاپنگ کی چیزیں چھوٹی موٹی سی لیں تھی کیونکہ بھی دیر ساری شاپنگ کی تھی لیکن آپ کو بتا ہے بزار جو آپ نے کہوں گا سواد ہے وہ کہیں اور کا تو نہیں ہے تو جی یہ لیا ہے میں نے سن بلوک لیا ہے ساتھ میں ارکے گلاب لیا ہے سکن سپریئے کرنے کے لیے گرمی ہے اس کے علاوہ شامپو لیا ہے گھر کے لیے اور یہ تھوڑی سی ایک دو ڈبے بلیچ کے لیے ہیں یہ صرف ہاتھوں اور پاؤں کے لیے اس کو موہ پر ٹرائے بلکل نہ کیجئے گا اس کے علاوہ شامپو بچوں کے لیے لیا ہے تو جی یہ رہی تھوڑی سی شاپنگ اور یہ ٹونر لیا ہے جو آپ کے سکن کے پورز ہوتے ہیں یہ لازمی آپ رات کو ایک دفعہ کلنزن کرنے کے بعد ٹونر سے صاف کیا کریں تو جو آپ کے پورز ہیں وہ بہت زیادہ مینیمائز ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ پاؤں ہریدہ ہے باقی جو بینوں نے شاپنگ کیا وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی تو جی یہ رہا پاؤں جو یہاں سے ہریدہ ہے بڑی اچھی کوالٹی کا تھا اور یہ میں نے ایک سٹریٹنر لیا ہے جو بڑی دیر سے میری ہواہش تھی کہ میں لوں ہوں اور کوئی اچھا ویلیبل نہیں تھا اور کوئی ٹائم نہیں مل رہا تھا ہریدنے کا تو فائنلی مجھے مل گیا اور یہ بہت ہی اچھا ہے اس نے کام کیا ہے بعد میں نے چیک کر کے بھی دیکھا تھا اور یہ ساتھ میں یہ کھانے لگی ہوں چاول یہاں لوگوں نے بکایا تھا اور میں نے فٹو بھٹ سے پلیٹ میں ڈال کے ساتھ میں رکھ لیا کہ ساتھ ساتھ کھاتی ہوں ساتھ ساتھ ویڈیو بنا لیتی ہوں کیونکہ بہت ہی زیادہ لگی تھی گرمی میں تو اور بھی زیادہ لگنے لگتی کیونکہ سویٹنگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ رکھا سٹریٹنر کی لک یہ بہت ہی اچھا ہے میں نے اس کو سٹریٹ کر کے دیکھے تھے اس سے بال اور بڑی جلدی سے ہوئے تو یہ چھوٹی بچی کے لیے کپڑے وغیرہ ہم نے ہریدے ہیں جو کہ ہماری فیملی میں ہے بچی چھوٹی سی تو اس کے لیے کپڑے ہریدے ہیں اس کے علاوہ سسٹر نے کچھ گھر میں پہنے کے لیے سوٹ لینا تھے وہ اس نے لیے ہیں تو ہماری شاپنگ ہوئی کمپلیٹ تھوڑی بہت اور کھلونے وغیرہ بھی تھے وہ میں آپ کو نہیں دکھا پائیں ہوں لیکن امید آپ کو اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب کر دیں تیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ